ایک راجہ کی بیٹی کا سوئے عمر تھا بیٹی کی یہ ہے شرط تھی کہ جو بھی بیس تک کی گنتی سنائے گا وہی راج کماری کا پتی بنے گا گنتی ایسی ہونی چاہیے جس میں سارا سنسار سما جائے جو یہ گنتی نہیں سنا سکے گا اسے بیس کوڑے کھانے پڑیں گے یہ ہے شرط کیول راجہوں کے لیے ہی تھی اب ایک طرف راج کماری کا سوئے عمر اور دوسری طرف کوڑے صبح میں راج کماری کا سوئے عمر شروع ہو گیا ایک ایک کر کے راجہ مہاراجہ آئے ایک سے بڑھ کر ایک راجہ مہاراجہ آتے ہیں سب ہی گنتی سناتے ہیں جو انہوں نے پڑی ہوئی تھی لیکن کوئی بھی ایسی گنتی نہیں سنا پایا جس سے راج کماری سنتوشت ہو سکے اب جو بھی آتا کوڑے کھا کر چلا جاتا کچھ راجہ تو آگے ہی نہیں آئے ان کا کہنا تھا کہ گنتی تو گنتی ہوتی ہے یہ کیول ہم سب کو پٹوا کر مجھے لوٹ رہی ہے یہ سب نظارہ دیکھ کر ایک ہلوائی ہسنے لگا وہ کہتا ہے ڈوب مرو راجاؤ آپ سب کو بیس تک کی گنتی بھی نہیں آتی یہ سن کر سب ہی راجہ اسے دنڈ دینے کے لئے کہنے لگے راجہ نے اس سے پوچھا کیا تم گنتی جانتے ہو یدی جانتے ہو تو سناو ہلوائی کہتا ہے ہی راجن یدی میں نے گنتی سنائی تو کیا راج کماری مجھ سے شادی کرے گی کیونکہ میں آپ کے برابر نہیں ہوں اور یہ سویمور بھی کیول راجاؤں کے لئے ہی ہے تو گنتی سنانے سے مجھے کیا فائدہ پاس کھڑی راج کماری بولتی ہے ٹھیک ہے یدی تم گنتی سنا سکو تو میں تم سے شادی کروں گی اور یدی نہیں سنا سکے تو تمہیں مٹی وڈنڈ دیا جائے گا سب دیکھ رہے تھے کہ آز تو ہلوائی کی موت تیع ہے ہلوائی کو گنتی بولنے کے لئے کہا گیا راجہ کی آگیا لے کر ہلوائی نے گنتی شروع کی ایک بھگوان دو پکس تین لوک چیار یگ پانچ پانڈو چھے ساستر سات وار آٹھ کھنڈ نو گرہ دس دشا گیارہ رودر بارہ مہینے تیرہ رتن چودہ ودیا پندرہ تیتھی سولہ شراد سترہ ونسپتی اٹھارہ پوران انیسویں تم اور بیسوہ میں سب لوگ حق کے بھگ کے رہے گئے راج کماری ہلوائی سے شادی کر لیتی ہے اس گنتی میں سنسار کی شاری وستویں موجود ہیں سنسار کی موسیقی